سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہاں یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ مان لیا ہے لیکن پھر رافضی بن کر اس کے بھی انکاری ہو گئے کیسے ہوئے مرزا صاحب کی کلا بازیاں دیکھیں کہ سنون ابی دول کی اسی روایت چارزار چھسو چھپن جس کو پیش کیا اور سیدنا عمر پر بہتان باندھا اسی روایت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد بقاعدہ بطور نص آ رہے ہیں کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ہوا تیسرے خلیفہ کے طور پر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ عثمان بررحم فرمائے تو اس کا مطلب ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں اور خود عمر رضی اللہ عنہ کے بقاعدہ بھی تیسرے ہیں کیونکہ آپ بھی اس کی تائید اور تصدیق کر رہے ہیں تیسرے خلیفہ ہونے کی بلکہ یہودی نے تو نام ہی نہیں لیا نام تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لیا ہے کہ میرے بعد تو عثمان نے خلیفہ بننا ہے اور بقول ان کے انجینئر صاحب کے کہ خلیفہ راشدین جو ہوتے ہیں ان کی بات ماننا لازم ہوتی ہے اور وہ حدیث بھی سناتے ہیں تو بھئی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرمان کا اس کے یہی مطلب ہوا نا کہ تیسرے خلیفہ جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ راشد پہلی بات تو یہ رافضیت کی وجہ سے انجینئر صاحب نے خلافت راشدہ کا ہی انکار کر دیا کہہ دیا کہ وہ اپنوں کو نوازتے تھے جو کرپٹ ہوتا اپنوں کو نوازتا ہے وہ خلیفہ راشد تھوڑا ہوتا ہے اب موں سے تو چاہے کہتے رہے ہیں کہ خلافہ راشدین لیکن حقیقت میں تو یہ انکاری ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ان کے خلاف جو اٹھنے والے باگی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا اس پر بھی ہم شارت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تفصیل سے بات کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر مزہ صاحب لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان خلیفہ نہ بنتے تو اچھا ہوتا ان کے الفاظ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں ہسا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہی تاثر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت عمر جب تک رہے مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بار کسی میں تھی تو حضرت علی میں تھی اس لیے کافر بھی کہتے ہیں حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو اس لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے ہیں ہے مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے حضرت امن والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی اسی لئے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چون لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو اور یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد ڈریکٹ حضرت علی خلیفہ بنتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا مینجمنٹ کمزور نہ ہوتی تو یہ کیا تأثر دینا چاہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ خلیفہ نہ بنتے تو اچھا ہوتا جبکہ اس حدیث یہ ان کے گلے میں فٹ ہو گئی یہ ایسی ہڈی ہے جس کو نہ یہ نگل سکتے نہ اگل سکتے ہیں مانتے ہیں تو سیدنا عثمان کا تیسرا خلیفہ راشد ہونا یہاں ثابت ہوتا ہے اور ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو یہودی کے الفاظ نہیں یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور اگر یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو تب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا ہے انہوں نے وہ بھی جھوٹ باندھ کر بہتان لگا کے سیدنا عمر پر اس کا پھر کیا کریں اس لیے انجینئر صاحب آپ نہ تو اس فیڈ کے بندے ہیں اور نہ آپ اپنی تضاد بیانیوں کو قابو کر سکتے ہیں آپ کی سینکڑوں تضاد بیانیاں آپ کے جھوٹ اور آپ کے خیانتیں اور آپ کی دوگلی پلیسیاں ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں جن میں سے ایک یہی ہے کہ اس حدیث کے تار سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسے خلیفہ راشد بھی بنے عمر رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں میرے بار عثمان ہوں گے آپ کہتے ہیں جی وہ اگر نہ ہوتے تو اچھا ہوتا علی آ جاتے عمر کے بعد تو وہ زیادہ بہتر ہوتا جی مسلمانوں کو عمر سانی مل جاتا یہ اللہ رب العزر کو معلوم نہیں تھا یہ محمد الرسول اللہ سلم کو نہیں معلوم تھا یہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا یہ ان چھے شورہ والوں کو معلوم نہیں تھا یہ عبد الرمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا جن کے ہر شورہ والوں نے یہ اختیار دے دیا کہ آپ بنا دیں انہوں نے منتخب کر دیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو آپ کو ان سے زیادہ پتا ہے یہ کافروں کو ان سے زیادہ پتا ہے شرم کریں کچھ موسیقی